وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَ اور آپ نے کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے جو بھی مر جائے اس کا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہونا ہے اس کو آپ ریورس کر لیں کہ اہل ایمان کا یہ حق ہے کہ ان کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی کی جائے تب ہی ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے منافقین کے حق میں کیونکہ عبداللہ ابن عبئی ظاہری کلمے میں تو مسلمانی تھا اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپورت نبیل اسلام نے باوجود اس کے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ منافق ہے اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس کا بیٹا بھی چونکہ صحابی تھا کامل اور ایمان اس کا نام بھی عبداللہ تھا اس کی دل جوئی کی خاطر جنازہ بھی پڑھایا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنا کرتہ بھی کفن کے لیے دیا اپنا لعاب دہن بھی قبر میں اتر کے اس کے موں میں ٹپکایا خیر اس کا فائدہ اس وقت کے منافقین کو تو ہوا کہ ان میں سے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے اور ان کے اندر کوئی اخلاص کا پہلو تھوڑا سا موجود تھا وہ اسلام کی طرف پلٹائے رسول اللہ کے حسن اخلاق کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد والے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ جو شخص اس اعتبار سے خوش نصیب ہو کہ اس کا کفن رسول اللہ کا کرتہ بنے اس کی یعنی زبان پہ نبی الاسلام اپنا لعاب دہن لگائیں مرنے کے بعد اور اس کا جنازہ خود پڑھائیں اور اسے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ستر دفعہ بھی دعا استغفار کریں ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے تو سرکار باقی لوگ تو پھر شائع کوئی نہیں یعنی آخرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور آمال کی بنیاد کے اوپر کرنے ہیں اگر نسبتوں پہ کوئی فیصلہ ہونا ہوتا تو یہاں پہ ہو جاتا نام لیے بغیر ایک بہت بڑی شخصیت کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں تاریخی روایتوں کی بنیاد پہ جو پوری زندگی اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاتے رہے دنیا سے مغلوب ہو کے وہ کہتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے چند بال مبارک ہیں اور ناخن مبارک ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکھ دینا میری زبان کے نیچے وہ رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا یہ لوگ اس شخصیت کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سرکار یہ آپ ناخن اور بال کی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے خود جنادہ جس کا پڑھایا ہو اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا ہو لعب دہن اس کے موں میں ٹپکایا ہو اپنا کرتہ اس کا کفن بنایا ہو اور اس کے حالت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ستر دفعہ بھی استغفار کریں ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے آپ بھی اگر کریں ان کے حق میں اور آپ نے نہ تو آندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کسی کے لئے دعا کرنی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسول کے ساتھ اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ فاسق مرے ہیں مجرم ہیں ظالم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور مخالفین میں یہ شامل تھے یہی ٹاپک اب آگے چل رہا ہے آیت نمبر ایٹی فائیو سے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور مت تاجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے یہاں بھی ہم نے بڑے امیر لوگوں کو جنہوں نے حرام کی کمائی کی ہوتی ہے لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہوتی ہیں لوگوں کا مال لحق ہڑب کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے قریب جس اولاد کی خاطر انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز گھوائی ہوتی ہے بعض اوقات وہی اولاد ان کا گلہ دبا کے مرنے کے بعد سٹام پیپر پر انگوٹھے لگواری ہوتی ہے یا انہیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اولاد ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ ان کا سارا جو جمع پوجی پوری زندگی کی ہوتی ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اسی اولاد کو بدوائیں دیتے ہیں جو اولاد انہوں نے بڑے رو رو کے اللہ سے مانگی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس مال اور اولاد کی وجہ سے لوگ ان پہ تاجب کر رہے ہیں اور کون نبی الاسلام ان کے اصحاب کہ آپ کو تاجب میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے یہاں پہ بھی کدیں حرام خور ہیں کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے فضل کہاں سے ہے تو ان کو مال اور اولاد کا ملنا اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اولاد اور بیٹے زیادہ ہونا پاور کی نشانی تھی تو ان کو جو مال اور اولاد ملی ہوئی ہے یہ آپ کو تاجب میں نہ ڈالے کہ اللہ کا خاص کوئی فضل ہے انما یرید اللہ این یعذبہم بہا فی الدنیا اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کا سانس اس حال میں اس دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے اللہُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہُمَّ مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمین وَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُ بِاللَّهِ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس سے مراد یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے جہاد دین کے لئے کوشش کرنا بھی اور قتال کرنا بھی مدانے چاہے اِسْتَعْذَنَكَ الُوْتَوْلِ مِنْهُمْ تو تم دیکھو گے کہ جو مال و دولت والے اونچے قد کاتھ والے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے طاقت والے ان میں سے ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے ہم نے جہاد میں نہیں جانا ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اگرچہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن اس وقت تھوڑی مجبوری ہے فیر سے انشاءاللہ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس حال پر چھوڑ دیں جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں یعنی عورتیں اور بچے اور مریض لوگ ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے اصل میں بزدل ہیں یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم بزدل ہیں اور کون لوگ جو طاقت والے لوگ ہیں غریب آدمی کو تو لوس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے مرو جان چھوٹے اس دنیا سے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں جن کی جنت دنیا میں بنی ہوئی ہے ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی چودرات کی قربانی دیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبائی کے ہیں یہ اسی پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہو اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے اور مہر کیوں لگائی وہ ہمیشہ یاد کر لینا ہے آپ نے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر وان ٹین کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے کہ ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آئے گی بسبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اب ان کی طرف اگر فرشتے بھی نازل ہوں اور مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت کا دن بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اچھا آپ حران کون بات ہے قیامت بھی قائم ہو جائے پھر کیوں نہیں ایمان لے کے آئیں گے اس لیے کہ سورة النام میں اللہ نے فرمایا ہے سورة الحجر کے اندر کہ پھر اگر ان کے سامنے آسمان سے کوئی فرشتہ بھی نازل ہونا یہ کہیں گے ہم پہ جادو ہو گیا یہ فرشتہ نہیں ہے ویسے نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی بانا بنا لیں گے موسیقی 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 موسیقی